بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حشر میں تین رکوع ہیں اور چوبیس آیات یہ سورہ مدنی ہے اور اس کا نزول کا وقت اس پر علماء کی دو رائے ہیں کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ بذر کے بعد نازل ہوئی تھی سورہ لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق یہ ہے کہ یہ سن چار ہجری میں ربیل اول کے ماہینے میں نازل ہوئی تھی اور یہ وہ موقع تھا جب غضبہ ندیر بپا ہوا ہے اس سورہ کی ایک ڈسٹرنکشن یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جس میں رب تعالیٰ کے میکسیمم اسمہ الہسنہ ایک ہی ساتھ بیان ہوئے ہیں سورہ حشر کی آخری آیات ہم لوگ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں اس کی وجہ نزول اس سے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے یہودی مدینہ اور مدینہ کے اردگرد بستے تھے مسلمانوں کے لئے انہوں نے خاصی مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی علماء جب اس کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ یہودیوں کی ہسٹری ضرور بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہودی مدینہ منورہ کے اردگرد علاقوں میں آکے بسے مدینہ منورہ میں جو انسار مدینہ کہلائے ہیں ان کا ذکر بلکہ یوں کہیے کہ مہاجرین اور انسار دونوں کا ذکر اسی سورہ میں موجود ہے میں رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مہاجرین کا بھی اور انسار کا بھی تو مدینہ منورہ میں جو انسار کہلائے وہ دو قبیلے تھے بنی عوث اور بنی خزرج اوریجنل ہی ان کا تعلق اصل میں بنی عزت سے تھا جس کا اوریجنل وطن یمن جب یمن میں صد مارب والا سہلاب آیا جو اتنا شدید تھا کہ اس نے سخت چٹانوں کی بنی ہوئی دیوار صد مارب جس کا نام تھا اس کو گرا دیا تو وہاں سے ہی حجرت کر کے آئے اور آ کے پھر مدینہ منورہ میں بس گئے عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جن سے مسلمان سخت تنگ آئے اور جنہوں نے سازشیوں بے پناہ کی یہ لوگ یہودی جب اپنے کتابوں کو پڑھتے تھے تو انہیں یہ یقین تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور یہ اس کا ذکر اور اقرار دونوں ہی بڑے کھل کر کرتے تھے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ سازشییں بھی انہی لوگوں نے کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کا فتنہ ختم کرنے کے لئے غزبہ بپا ہوا اس کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے یہ جو لوگ میرا خیال ہے ہم لوگ سورتوں کو اس طرح سے پوچھتے ہیں شاید تو اس کے پیچھے ایک کہیں at the back of our mind یہ خیال رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پتا چلے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے دنیاوی فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ پڑھیں اور دنیاوی فائدے حاصل کر لیں یہاں اکثر بیشتر بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ دنیا تو ملے گی ہی لیکن علم اس طرح نہیں ملتا اگر ہم علم کے حصول کی کوشش کر لیں اور اگر ہمیں علم مل جائے تو دنیا از خود آنے لگتی ہے انسان کے لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کے ہم بجائے علم کی حصول کی کوشش کرنے کے ہم دنیا ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور ایک کانون فطرت ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اتنی ہی اس سے دور بھاگتی ہے اور جتنا کسی چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ چیز اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو ہم دنیا کے حصول کے لیے جتنی زیادہ ایکفرٹ کریں گے جتنا اس کے پیچھے ہم بھاگیں گے یہ ہم سے آگے بھاگتے چلی جاتی ہے اور جتنا ہم اس کو رد کرتے ہیں ایک طرف کریں اور علم کے پیچھے بھاگیں تو دنیا اتنی ہی اس کے پیچھے بھاگتی ہے میں نے یہاں ایک قصہ ایک کسی زمانے میں بیان کیا تھا کہ ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس بیٹھتے تھے اور بہت سے لوگ بھی تھے تو جو پچیس تیس سال کے بعد یہ صاحب علم کے اس مقام پر پہنچنے لگے جہاں انڈیپیڈنٹ ہو جاتا ہے انسان تو ان کے مرشد نے ان کا فینشنگ ٹچ اس طرح سے دیا کہ ان سے فرمایا کہ آپ شاہر سے دور جو جنگل ہے اس میں چلے جائیں اور اس میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں لکڑھا رہے اور وہاں سے گزرنے والے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کر پائیں تو یہ جنگل کے اندرمیان میں جا کے بیٹھ گیا جیسا اور جو کچھ ان کے مرشد نے عبادت کا کہا تھا وہ کرنے شروع کر دی جتنا بھی یہ سامان کھانے پینے کا اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے تو بہر کچھ دن کے بعد ختم ہو گیا تو انہیں بھوک اور پیاس بھی تنک کرنے لگی لیکن لگے رہے یہ اپنے اس مجاہدے میں مرشد نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ چالیس روز پورے کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو جنگل صرف نکلتے ہی آپ کو ایک آدمی ملے گا جو آپ سے ہی پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے تو کتنی ہی آپ کو لالج دے آپ نے اس سے دنیا نہیں لینی بلکہ ایک بات پر اسرار کرنا ہے کہ مجھے علم چاہیے تو انہوں نے وہ چالیس دن کسی نہ کسی طرح پورے کیے بھوک پیاس کے ساتھ تو اکتالیس دن جب جنگل سے باہر نکلے تو وہی ہوا کہ جس طرح مرشد صاحب نے کہا تھا سامنے سے آتا ہوا ایک آدمی ملا اور اس نے پوچھا کہ تمہاری عبادات قبول ہو گئیں تو کیا انہوں چاہیے تو انہوں نے کہا کہ سامنے مجھے علم چاہیے تو ان سامنے کہا کہ اپنے شکل دیکھو کہ ہڈیوں پہ کھال منڈی ہے فاقوں کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تمہاری زبان چمرے کے ٹکڑے کی طرح ہو گئی ہے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں تمہارے تو علم سے نہ تمہاری پیاس بجھے گی نہ بھوک تو تم کوئی ایسی چیز لے لو جس سے تم کوئی تھوڑے کمفرٹیبل ہو جاؤ تو انہوں نے مرشد کے حکم کے مطابق کہا کہ نہیں مجھے چاہیے علم ہی چاہیے تھوڑی سی بحث کے بعد ان سامنے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تو جاؤ تمہیں میں نے یہ علم دے دیا تو وہاں سے چلے زمانے کے دستور کے مطابق جب شام ہوئی تو جو پہلی عبادی راستے میں آئی تو انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ مسافر ہوں اور مجھے رات گزارنا ہے تو گوم والوں نے کہا کہ آ جائیں ہم مہمان خانے میں تو مہمان خانے میں انہیں ٹھہرا دیا گیا کھانا وغیرہ انہیں تھیا رات کوئی اپنی عبادات میں مصروف تھے تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ اس مہمان خانے کے باہر ایک بھگدر مچی ہے لوگ ادھر ادھر بڑی تیزی سے آ جا رہے ہیں اور ساتھ رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں جنہیں دروازہ کھولا پوچھا کہ کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے سردار کا اکلوتا بیٹا ہے جو بیمار تھا اب وہ آخری سانس لے رہا ہے تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے ہر گھر کے باہر اس اس شکل کی جڑی بوٹی ہوگی ہوئی ہے تو اس جڑی بوٹی کے پتے لے لیں ان کو ہاتھ سے مثل کے جو رس نکلے وہ بچے کے موں میں ٹپکا دیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا اس آدمی جا کے اپنے سردار سے کہا کہ وہ جب مسافر ہے اس نے یہ کہا ہے تو چونکہ بچہ تو جا ہی رہا تھا تو سردار نے یہ سوچا کہ یہ تو ہاتھ سے گیا اس کو آزمانے میں کیا حرج ہے تو وہ جڑی بوٹی انہوں نے وہاں سے پکڑی اس کو ہاتھ سے مثل کے جو رس نکلا بچے کے موں میں ٹپکا دیا تو اس صبح تک بچے کی حالت سنبھل گئی سردار خود شکریہ عزاک نے آیا ہے مہمان خانے میں ان کے پاس اور آکے کہا کہ آپ موسین ہیں میرے میرے بچے کی جان آپ کی وجہ سے بچ گئی ہے تو اب تک تو آپ مسافر تھے لیکن آئندہ تین دن آپ یہاں رکھی یہ آپ میرے مہمان ہوں گے تو یہ صاحب وہاں رک گئے سردار کے مہمان کی حیثیت سے یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تو پتہ چلا کہ دشمن قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا ایک ایسا ہی نہیں محسوس ہوا آوازوں سے کہ جس قبیلے کے مہمان ہیں وہ قبیلہ کوئی دب رہا ہے دشمن قبیلے سے تو انہوں نے میسیج دیا کہ سردار سے کہو کہ یہ چال چلے فتح ہو جائے گی تو سردار نے وہ چال چلی فتح ہو گئی واپس آئے تو رات کو فتح کا جشن منا رہے تھے وہاں تو سردار نے سب کو ایڈریس کر کے کہا کہ جو مسافر یہاں ٹھہرے ہیں جو ہمارے مہمان ہیں ان کی عقل اور دانش مجھ سے کہیں زیادہ ہے اور میں جنمنلی فیل کرتا ہوں کہ اس قبیلے کا سردار ہونے کا حق ان کا ہے میرا نہیں تو میں والنچرلی دستبردار ہو رہا ہوں آج سے اس قبیلے کے سردار یہ ہوں گے تو یوں یہ سردار بن گئے تو اس وقت ہی نے احساس ہوا کہ وہ جو میرے مرشد نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ مرضی تمہیں کوئی دے تم نے لینا نہیں ہے علم کے لیے ضد کرنی ہے تو وہ علم مل جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ صاحب علم ہو گئے بلکہ انہیں دنیا بھی حاصل ہو گئی تو ہم غلط فیمی میں مبتل آئے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا پھر ہاتھ نہیں آتی رب کے پیچھے بھاگیں کہ رب حاصل ہو جائے تو جب ہم رب کی دوستی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو رب ہم سے راضی ہوتا ہے اور علم عطا فرما دیتا ہے جب علم ملتا ہے تو پھر دنیا بھی حاصل ہوتی ہے عزت بھی حاصل ہوتی ہے اور آخرت بھی سمرتی ہے میرے خیال میں تو قرآن کو ہم اگر اسی طرح لے لیں جو اس کا مقصد ہے جس کو کسی صاحب نے ایک جملے میں یوں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا رکھنا باعث برکت ہے پڑھنا باعث سواب اور عمل کرنا باعث نجات تو ہم قرآن کو پڑھیں اس لیے کہ اس کو ہم سمجھ پائیں اور اس کو سمجھنا اس لیے چاہیں کہ ہم اس پر عمل کر لیں اور عمل کر کے ہم نجات حاصل کر لیں اور آخرت ہمیں مل جائے قرآن کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں اور اس کی تباہ کر لیں تو یوں قرآن سمجھ میں بھی آئے گا اور اس پر عمل بھی ہو جائے گا اس لیے کہ بحثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے کیونکہ صاحب نے پوچھا ہے کہ رب کے قربت میں آنسوں کا بہت بہنا روحانیت میں ان آنسوں پہ کچھ ارشاد فرمانے بھائی اللہ کے ذکر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر اگر انسان کے آنسوں از خود بہن نکلیں وہ آنسوں جو رب کے ذکر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر از خود بہنے لگیں وہ بہت مبارک آنسوں ہیں وہ ایک بات کا ثبوت ہیں کہ وہ شخص جس پر رکت بہت تاری ہو جائے کہ اس کے سینے میں محبت کرنے والا دل ہے اور اس دل میں رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہی ہے اس لئے وہ آنسوں بہتے ہیں روحانیت میں یہ آنسوں بہت مبارک ہیں لیکن یاد رکھئے کہ فقیر مصیبت میں آنسوں نہیں بہتا اس لئے کہ مصیبت پر بہنے والے آنسوں وہ مبارک نہیں ہے انہی صاحب نے چیز اور فرمائی ہے کہ میں نے کچھ لیکچر آپ کے سمارت کیے میری ناقص عقل جو کچھ سمجھ پائی کہ آپ نے کہا کہ روحانیت کی راہ کی سب سے پہلی سٹیج یہ کہ انسان جننات کو دیکھنے لگتا ہے تو کیا یہ لازمی شرط ہیں ہر شخص کے لئے جو بھی اس راہ پر چلے گا بھائی اس پہلی سٹیج پر پہنچنے کے لئے ایک پہلی شرط بھی ہے ہم اگر اس پر زیادہ زور دیں تو شاید مسئلہ حال ہو جائیں وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سنت کے این مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے پہنچائی جانے والے تکلیف زیادتی جبر اس کو ہم خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں ہم دوسروں کے لئے بڑے خوشی سے تکلیف اور دکھ اٹھا لیں زیادہ زور اس پہ دیجئے ہمارے معاملات اسی لئے نہیں سمرتے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیڑ ہم نے لگایا تھا اس کے پھل میں کیڑا پیدا ہو گیا بجائے اس کے کہ ہم درخت کی جڑوں میں پیسٹیسائیڈ انجیکٹ کر دیں ہم پھلوں ٹینیوں اور پتوں کو جھاڑنے لگتے ہیں نتیہ یہ ہے کہ وہ کیڑا بدہستور اپنی جگہ رہتا ہے اور اگلے سال پھر جو پھل آتا ہے وہ کیڑے والا ہوتا ہے لیکن اگر ہم شروعی میں درخت کے جڑوں میں پیسٹیسائیڈ انجیکٹ کر دیں تو اگلے سال وہ یہ پھل جو پیدا ہوگا اس میں کیڑا نہیں ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرف کو جائیں کہ جی میں جب اہمے کروں گا تو مجھے نوکری مل جائے گی ہم اس پہ توجہ دے دیں کہ بھائی میں نے کلاس ون میں داخل ہونا ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے تاکہ میں اہمے کر پاؤں تو ہم بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بھاگ جاتے ہیں جب مسائل کو حل کرنے کی باری آتی ہوئے تو ہم اس میں بھی یہی رویے رکھتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے دیکھا ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آج مسئلہ سامنے آیا یہ بنیادی طور پر پیدا کہاں سے ہوا تو جہاں سے وہ پیدا ہوا تھا اگر ان وجوہات کو ہم ٹھیک کر لیں تو آج پیدا ہونے والا مسئلہ بھی اس خود ٹھیک ہو جائے گا اور آئندہ وہ مسئلہ پیدا بھی نہیں ہوگا آپ جڑوں پہ نظر رکھئے پھل پہ نظر نہ رکھئے تو اس کی فکر نہ کیجئے کہ یہ سٹیج ہر ایک پہ آئے گی تو اگر آئے گی تو انسان کیسے بیہیو کرے گا کیا ریاکشنز ہوں گے کیا انسان سوچنے لگے گا اگر ہم اس کو یوں لے لیں کہ میں اس سٹیج پہ پہنچ کے خود دیکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے تو اس سٹیج پہ پہنچنے کی لگن شروع ہو جائے گی تو وہاں پہنچنے کی کوشش کیجئے یہ مت دیکھئے کہ وہاں پہنچے گا تو کیا ہے وہاں پہلے پہنچ جائیے یہی صحیح راستہ ہے ایسی چیزیں جو عام آدمی کی نظر سے پخشیدہ ہیں جب انسان روحانیت کی ایک سٹیج پہ ان کے سوال کب میں جواب دے دوں جب ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے تو وہ پوشیدہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں گرچہ وہ بھی سب نہیں ہوتی اسرار قدرت تو بہت وسیع ہیں اس کا ایک بہت ہی حقیر سا حصہ انسان کی نگاہ میں آتا ہے تو یہ دنات بھی ایسی چیز ہے جو پوشیدہ ہیں انسانی آنکھ سے تو یہ بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن ہم زور اس پہ دیں کہ ہم اس راہ پہ چلیں تو اور اس راہ پہ چلنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا پوزیٹیو تھنکنگ اپنے اندر لے آئیں ہم کم سے کم فرض عبادات پوری کی پوری ادا کر دیں اور تیسی چیز یہ ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے ان تینے چیزوں کو جب ہم کمبائن کر دیں گے تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی اور جتنا اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے وہ پرواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی عدلی اتوار ملاقات ہوتی آپ سے اسلام علیکم